السلام علیکم ناظرین امیدہ ہاں سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ لوگوں سے دوبارہ جو بات کر رہی ہی ہوں وہ کچھ چند ایک باتیں تھیں جن کو کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اگر ان کو بروقت نہ کیا جاتا تو شاید وہ کچھ مزید اور اس حورتحال اختیار کر لیتی اس لئے بہتر تھا کہ ان کو بروقت ہی ڈسکس کر لیا جاتا تو کچھ دنوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علی ویر چند لوگوں کو پرموٹ کر رہا ہے اپنے پاس بٹھا کر اپنے پہلوں میں بٹھا کر وہ چند لوگوں کو پرموٹ کر رہا ہے تو یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ کچھ چیزوں کے طرف علی ویر کا دھیان دلا دیں پہلے بھی ہم لوگوں نے دلایا لیکن ان کا دھیان ہے شاید صرف جاتا نہیں ہے وہ اس چیز کو گنور کر دیتے ہیں ہم لوگوں نے علی ویر کو کہا تھا کہ جونسہ آپ رووے کے وہاں ایریا میں ہیں جوید جونسہ موبائل والا کہ آپ اس کو موبائل لے دیں لیکن ان کو چینل بنا دے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ان کو چینل نہیں بنا کر دیا اور نہ ہی اس کو موبائل لے کر دیا ٹھیک ہے تو ان سب باتوں میں چلے ہم نے کہا انہوں نے اس بات پر تو نہیں عمل درامت کیا لیکن چلو کچھ ایک شخص جو ہمیں ان کے گھر میں ہی نظر آ رہا ہے جو آئیسنگ میڈی بھی ہے اور وہ ڈیزارب بھی کرتا ہے اور خاص طور پر وہ علی ویر کا اپنا بہت قریبی ہے اس کو وہ اپنا بھائی کہتے ہیں اپنا فیملی میمبر کہتے ہیں اور وہ مطلب آتا ہے ان کے پاس ان کے گھر میں آتا ہے تو شاید آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا وگر میں کس کی بات کر رہی ہوں جی میں بالکل جی میں شاہد بھائی کی بات کر رہی ہوں شاہد بھائی اور عزمہ کی بات کر رہی ہوں ہے یہاں جو کا کہ علی ویر کے گھر آتے ہیں اور کام کرتے ہیں جبکہ اس کے پانچ بچے ہیں یہاں ہم لوگوں کو بتائے کہ ہم لوگوں کو کتنا ہم لوگ اس چیز کے خلاف ہے کہ بچوں سے مزدوری نہیں کروانی کام نہیں کروانا ٹھیک ہے گھر کے تھوڑے بہت کام ہیں بچے ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس طرح مطلب آ کر مزدوری کرنا اور پھر وہ اونیئر اون کیمرہ جب صاحب دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تو وہ ایک نہایت نامناسبات ہے تو جبکہ اس کی بی بی جونسی عزمہ ہے وہ گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتی ہے اور آ کر ہمیرا مذہب پابی جی کے ساتھ کام کرواتی ہے ٹھیک ہے ادھر یہ دونوں گھینے لگی ہوئی ہیں چار پہیاں دونے اور ادھر ہم دونوں بھائی لگے ہوئے سب پہیاں کرنے دیکھتے ہیں کون کام پہلے ختم کرتا ہے ہمارا کام زیادہ کام زیادہ نہیں بھائی مکنیا اگر جب موضوعہ ہمارا کام زیادہ سو پہیاںند ہوں ٹھیک ہے میں دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں چنین عزمہ ambiguous اپنے اب اب بھائی مطلق رے سے وہ کرکہ کام ہے اور موسیقی 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 آپ سمسکتے ہیں نماز و جمال ساری صفائیاں مکمل کردی ہیں شاہد بھائی اور بھاجی عثمہ نے ٹھیک ہے تو وہ دونوں پر بچوں کو گھر پر چھوڑ کے آتے ہیں ان کے ہاں کلام کرتے ہیں ہمیرہ نے ان کو اپنا جبکہ بہن بھائی کہا ہوا ہے اچھا بہن بھائی صرف کہنے کی حد تک ہی ہے عمل درامدین پر کسی قسم کی نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ان کو اپنا بہن بھائی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فیاض ہے ان لوگوں نے ان کا چینل بنوائی ہیں اور علی بھین نے اپنے بھائیوں کے بنوائی ہیں وہ اس کے بھائی ہیں نا تو اس نے ان کو بھنا کر دیں ہیں چینل اگر شاہد بھی اس کا بھائی ہے اور سب سے بڑی بات جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہد اس کا کلاس فیلو ہے ٹھیک ہے یہ مطلب 5 کلاس تک کٹھے پڑتے رہے ہیں اور اس کا کلاس فیلو ہے اور اس کے لئے چینل بھنا کر دینا اور اس کو چلانا کوئی اس کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا یہ مطلب اگر اس کو چینل بھنا کر دے دیں ہیں تو بہت ایزی ہوگا کہ یہ اپنا چینل کو لے کر سکتا ہے یہ بس دکھانے کو بہت کچھ ہے کیوں کیونکہ یہ علی کے گھار آتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں اس کی بیو کوکنگ بھی آتی ہیں ہر طرح سے مطلب بیچتے رہے ہیں اچھی بھلوگیں کر سکتے ہیں ان کو مبائی لے کر دینا چاہیے ان کا چینل بھنا کر دینا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ ان لوگوں کو پرموٹ نہیں کر رہے اور یہ صرف کہنے کی حد تک ان کے بہن بھائیں ہیں ان پر امر درام کی نہیں کر رہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اور لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر پرموٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جانے والے نہیں ہیں ان جان لوگوں کو آپ کرتے نہیں پرموٹ ٹھیک ہے اور وہ اگر آپ کے گھر آتے تو آپ دروازہ نہیں کھولتے اب اللہ علم کیا آپ کے جانے والے ہیں کتنے ہی جانے والے ہیں کہ آپ اس کو اپنے پہلوں میں بٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا کر تو میں نے سوچا کہ جہاں پر انجان لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے گھر بلا کر اپنے اببہ جی کی مجودگی میں دوسرے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ شاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ان کو اپنے گرد بٹھا کر آپ ان کو پرموٹ نہیں کر رہے ہیں ان کا چینل بنا کر نہیں دے رہے ہیں جبکہ آپ کو چاہیے کہ وہ آپ کی گھر اتنا کام کرتے ہیں آپ کے گھر آتے ہیں آپ کو اپنا سمجھ دیں اور آپ بھی ان کو اپنا بھائی کہہ دیں کہ یہ اشاہد بھائی میرے بھائی کی طرح ہے اور یہ جو ہمیرا کی بہن بھنی ہوئی ہے تو پھر آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ اس چیز کا ثبوت دیں اور ظاہر کریں کہ ہاں بھی صرف کہیں کہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں سچ میں ہمارے بہن بھائی کی طرح ہے جیسے ہی ہے جیسے ہمارے بھی فیاند ہیں جیسے ہمارے بھائی کی طرح ہے جیسے ہم سب لوگ سب کو ایک ور لکھتے ہیں جو آپ اگر بھائی کہہ رہے ہیں اپنے موہ سے آپ ان کو بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھوئے ان کے بچوں کی ہے پڑھنے کی عمر ہے لیکن وہ آ کر ان کے گھر مزدوری کر رہے ہیں اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے آنے والی قوم ہیں کیونکہ ہمارے مولک کا مستقبل ہے وہ آنے والی قوم پر ہی ملحصر ہے اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہیں وہ پڑھی لکھی ہو تعلیم یافتہ ہو اور ہم لوگ ہرگز بھی نہیں چاہیں گے کہ جہاں آپ لوگ مطلب اس چیز کو جانتے ہیں کہ پڑھائی کی اتنی قدر ہے اتنی ویالیو ہے اور آپ خود بھی پڑھے لکھے ہیں اور یہ جو شاہد بھائی ہیں یہ بھی پڑھے ہیں اگر آپ ان کو شینل بنا کر دے دیں گے کہ ان کے پاس دکھانے کو بہت کچھ ہے کرنے کو بہت کچھ ہے اور یہ اپنے بچوں کو اچھے تعلیم پڑھا سکتے ہیں اور ان کی وائف بھی کافی مطلب صلیقہ شاہر ہیں اچھی ہیں تو وہ بھی مطلب کافی اچھا اپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اچھا تو میں نے سوچا کہ چلو کر بھلا ہو بھلا ہم چلو آپ کے ذہن میں نہیں آرہی یا آپ لوگ کو سمجھ نہیں رہی یا آپ لوگ اس طرح مائن نہیں جا رہا آپ لوگ اس طرح کو اگنور کر رہے ہیں تو چلو میں پھر آپ لوگوں کا دھیان کروا دیتی ہوں اچھا اب ان سب باتوں کے ساتھ ہم لوگ دوسری طرف آجاتے ہیں یہ تو ایک مین بات ہوگی کہ آپ لوگ ان کو چینل بنوا کر دیں ان کو موبائل کر دیں اور ان کی مدد کریں جس طرح آپ لوگوں نے اپنے بھائیوں کی کیا ہے ان کو بنوا کر دیں آپ لیکن اب دوسری طرف آ جاتے ہیں تو چلو بات ایک ہاں جہاں بڑھائی ائی ان کی گھر کی چینل ٹھ کی بانوڈیاب بات لے جاب لم筏 ہوں جو بات شاہ کر رہی ہاں جاں میں گوگلوڈوڋ کی بات کہ ان لوگوں کے بھائن بھائیوں کے ساتھ ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے عورتوں کے ساتھ ساتھ اب ان کے جو گھر کے بچے ہیں وہ بھی اس میدان میں آگئے ہیں جیسے کہ گوگلو ویر ہے ہمیرا نے اپنے پاس بٹھا کر بات کی کہ یہ جو میرا بڑا ہے بہانجا ہم اس کا مطلب چینل بنا رہے ہیں بہانجا کی بدی جال تھی کچھ ایسا تھا تو ہم اس کا بنا رہے ہیں یا اپنے کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ جب لاہور کے تھے تو لاہور جلد کا مقصد بھی ان کا یہی تھا یہ لوگ گے ہی اس لئے تھے کیونکہ ان لوگوں نے ان کو چینل بنا رہا کر دینا تھا اس حوالے سے یہ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لئے تھے اور نہ مطلب کوئی ایسا خاص ہم نظر نہیں آنا کہ مطلب یہ رکھیوں گے تھے لیکن اب وہ سب کچھ ہم جب سوچتے ہیں اور سارا سنیاریوں کہ اچھا یہ لوگ یہ تھے تو اچھا یہ مقصد تھا کہ یہ لوگ لاہور کے تھے کیونکہ ان لوگوں نے ان کو چینل بنا رہا کر دینا تھا پہلی بات تو آج کی جب ویڈیو میں ہو گئی میں آپ کو کلیر کر دوں کہ میرا پرسپارسہ ویڈیو کا اچھا کیا میں نے بات کی اس میں میں نے یہ بات کی کہ جہاں الی بیر آج کیوں گے کہ یہ میرے جانے والے نہیں ہیں ان جان ہیں لوگوں کہتے ہیں کہ وہ اپنا پرموٹ کرتے تو یہ بھئی میرے ان جان ہے تو میں ان کو پرموٹ کر رہا ہم تو میں نے سوچا کہ جہاں وہ ان کو پرموٹ کر رہے تو وہاں پر کیوں نہ ان کا دھیان دلا دیا جائے اس طرف کہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں شاہد اور عزمہ ہے آپ ان کو بھی چینل بنا کر دیں ٹھیک ہے وہ نیڑی ہیں ان کے بچے ہیں ان کے پانچ بچے ہیں اور ان کے سکول جانے کی عمر ہے اور آپ ان کی سکولنگ کے حوالے سے ان کی ہیلپ کریں کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس قابل ہیں پڑے لکھیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں ان کی سکولنگ کے حوالے سے ان کی مدد کریں ان سے اپنے گھر میں مزدوری نہ کروائیں جنل بنے کر دیں جب آپ نے گوگل ہوئی جب آپ نے گوگل اوگی قال تو شروع کروایا تھا start tenir موبائل چون مرکو تو گفت کیا تھا آپ لوگ نے گفت کیا موبائل چینل بنے کر دیا موسیقی 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 کیا بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بچوں کے اس طرح مد دکھائیں ان سے کام مد کروائیں جو کام مجھے کو ساجئے تو مطلب جو ان کی عمر ہے ان سے وہ ہی کام کروائے جائیں وہ ہی وہ کرے تو زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا بجائے اس کی کہ ہم ان سے گھر میں اپنی مزہوری کروائیں اور وہ ان کی ماں کے ممتاک کو ان بچوں کو گھر چھوڑ کر آتی ہیں اور آکے ان کے گھر میں کھانے بناتی ہیں کام کرتی ہیں تو امیر ہے کہ آپ کو جو میں نے یہ ڈوائز دیا یا آپ لوگ اس کی طرف سوچیں گے ہو سکتا آپ کے ذہن میں بھی آپ جان کے اس چیز کو اگنور کر رہے ہوں لیکن بچائی نہیں ہے جو بھی تھا میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ آپ لوگ کو جو سننے والے دیکھنے والے ان کے بھی ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے اور ان کو ایسا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نمبر وان اور نمبر ٹو میں نے اپنے اپنے چینل بنوا کر دیا وہاں پر آپ نے دکھایا کہ ہم نے بنایا یہ بڑے بچے کا لیکن اگزیکٹلی بات میں جو بتا چلا ہوئی ہے کہ وہ چھوٹے بچے کا اور ایسے بچے کا جس کو تو علی بے بولنا بھی نہیں آتی اور اس کو ایسی پڑنی نہیں آتی کہ وہ کیا فلوگنگ کرے گا وہ یوٹیو کے چینل پر چلائے گا جی تو ویورز اب میں چلتی ہوں اپنے ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف پہلا حصہ تو میں آپ کو کلیر کر دیا کہ میرا مقصد کیا تھا بنانے کا اور میں نے مطلب جو بات تھی جو میرے ذہن میں تھا جو ایک آئیڈیا تھا وہ میں نے آپ سب لوگ کے سامنے اور علی بی کے سامنے بھی رکھ دیا ہے کیونکہ وہ تمہارے گھر آتا ہے تو اس کو چینل بنا کر دو لیکن اب آتا ہی ہم اپنے ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف اب میرے جو ویڈیو کو دوسرا حصہ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ چند دنوں پہلے بہت یوٹیوبر مطلب تنازہ بنا ہوا تھا ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر نا لفظی جنگ لڑڑا تھا جو円 ہے کہ چند دنوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہوا وہی لوگ جو چند عیام چند یون پہلے ایک دوسرے کے حندر تھے ساتھی تھے ایک دوسرے کے سپورٹ کرنے کے لیے ایک ہے خلتھاتے کھڑے تھے لیکن چند دنوں میں کچھ ایسا سینریو بنا کے سب لوگ جو ایک سپورٹ화 اور مددگار تھے مددگار تھے و بہت خیر ہوا محسن بنے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے سامنے آ cựڑے ہو گئے جو کے ساتھ تھے وہ جس کے سامنے لے کر کھڑے ہو گئے اور مخالف ہو گئے ایک دوسرے کے ٹھیک ہے تو اب ان سب چیزوں سے ہم لوگوں نے تو یہی سوچا کہ بھائی یہ جو تنازہ ہے جو چل رہا ہے چلتا جائے ہم لوگوں کیا ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے ٹھیک ہے لیکن جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر کوئی آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے کوئی خیر ہوا ہے کسی نے اچھا کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو کتے طور پر آپ کو احسان فرموشی نہیں کرنی چاہیے آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے اور اس وقت کی ہے جب آپ کو مدد کی ضرورت ہی آپ تنہا تھے کہ اس نے آپ کا نہیں سوچا لیکن چلے خیر یہاں پر بھائی مطلب کی دنیا ہے مطلب کے بغیر تو اپنے بھی یاد نہیں کرتے اور جب مطلب ختم ہو جائے تو اپنے ہی لوگ خود سے اپنوں کو دور کر دیتے ہیں اور مطلب کافی مطلب لمبی چھوڑی بات ہو جائے گی میں اس طرف نہیں آتی میں صرف جو مین بات ہے جو مین پوائنٹ ہے جو مین مددہ ہے اس طرف ہاتے ہوں اور میں بات کر رہی ہوں کل کی ویڈیو کے حالے سے جب میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں ایک شخص نے کہا کہ جو انڈی باجوا ہے یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے جن چینل کو یہ اپنی ویڈیو دیتا ہے ان سے پیسے لے کر کمیرمنٹ کر کر ان کو اپنی ویڈیو دیتا ہے تو پہلے میں اس ایک بات کو دوسری پاس سے ریلیٹ کرتی ہوں جیسے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات کی کہ لوگ یہاں پر پہلے بڑے ہم درد بنے ہوئے تھے موسن تھے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے اور چند دنوں کے بعد وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے کہ یہ ہے وہ ہے ہم تو اور آنکہ جو لانسٹ پر بات ختم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ غلط فہمی غلط فہمی کی بنیاد پر ہم لوگوں نے اتنا بڑا سین اتنا بڑا سینریم لوگوں نے کریئٹ کر دیا سوارے درحل چل مچ گئی ادھر بھی ملک سے باہر بھی سب جگہ اچھا ایسے ہو گیا اس نے پچاس ہزار مانگ لیے ہے کیوں مانگ لیے یہ وہ اور کہاں سے کہاں بات چلی گئی لیکن لانسٹ پر اپولوجائز کر لیا گیا اور دھیمے سے لچے سے یہ کہہ دیگئے کہ ہمیں تو بھائی غلط فہمی ہو گئی تھی اور ہم کو تو پتہ نہیں چلا ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ اچھا ہمیں میسی جایا کوئی پیسے لیتا ہے تو اچھا یہ سب کچھ پھر مجھے ہوا کہ جب کل میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ جو اینڈی باجو ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے تو ہم لوگوں نے پہلے تو اس طرح ایک صورتحہ کے سامنے کر چکے ہیں کہ پہلے ہم نے اسی طرح سنی سے نائی بات پر عمل شکین کر کر بعد میں ہم لوگوں کو نتیجہ کیا سامنے آیا کہ یہ غلط فہمی ہو گئی تھی ہمیں تو کسی نے کہا تھا کہ مطلب یہ کیا بات ہی جب آپ کو پس کوئی پروف نہیں ہے تو آپ کو وہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے اگر آپ پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں آپ کو اکل ہے تمید ہے شعور ہے تو آپ کو کتے دور پر وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے جس کے پاس آگے پس کو پروف نہیں ہے اور کل جب میں نے وہ بات سنی کہ یہ جو اینڈی بازو لوگوں سے پیسے لیتا ہے تو جب وہ پیسے لیتا ہے تو کوئی پروف ہی تو دکھاؤنا اس چیز کا اس نے کس سے پیسے لیا ہے اور جتنی بھی چینلز ہیں جن کو بھی اس نے آج تک ویڈیوز نہیں ہے کوئی ایک پروف پروف کے بغیر تو ہم کسی کی بھی نہیں یقین کر سکتے بات کا اگر تم نے یہ بات کی ہے کہ وہ پیسے لے کر لوگوں سے ویڈیوز بنواتا ہے پیسے لے کر لوگوں کو ویڈیوز دیتا ہے تو وہ کہاں مطلب کو کسی طرح تو اس نے کسی پیسے لیتا ہے ٹھیک ہے اب وہ پیسے لیتا ہے لوگوں سے تو مطلب کسی ذریعے سے لیتا ہوگا کہ اس نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں یا ان سے ڈریکٹ بات کرتا ہے کوئی تو ذریعہ ہوگا نا تم جتنا بڑا ایلیگیشن لگا رہے ہو ویڈاوٹ پروف یا کسی طرح تم ثابت کیے بغیر یا کوئی پروف دکھائے بغیر کوئی مطلب کوئی تمہارے پاس کوئی سفوز ہو کوئی اکاونٹ نمبر ہو یا وہ بندہ ہو تمہارے پاس جس سے اسے پیسے لیے ہو یا جس کے ذریعے لیے ہو یا جس سے کہا ہو کوئی میسیج کیا ہو کوئی میل کیا ہو کچھ تو ہو رہا تمہاری فاظر جو جس سے کہہ رہے ہو کہ ہاں اسے پیسے لیے ہو یا وہ لیتا ہے تو مطلب تم بھی ہوا میں بات کر رہے ہو کسی کہا کہ کردار کشی کر رہے ہو ہم لوگوں نے تو آج دے کوئی ایسا نہیں سننا جس کی بھی کیا اسے مدد ہی ہے اور ان لوگوں سے وہ کئی گناہ بہتر ہے کہ وہ لوگ جن سے لوگ آگے بچے پھر کہ ہمیں شورٹ روڈ دیتے ہیں شورٹ روڈ دیتے ہیں لیکن وہ دیتے ہیں نہیں ہیں اور وہ ہم لوگوں سے پچاس ہزار کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پچاس ہزار پیا دیں گے تو ہمیں شورٹ روڈ دیتے ہیں وہ سال سامندر بار بیٹھے ہیں وہاں پر لوگوں کی مدد کر رہا ہے اس نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میرے اکشے سے کوئی تعلق نہیں ہے یا آپ اس کا ایک کلپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو اس نے مطلب ویڈیو میں کہا تھا کہ میں جن کو ویڈیوز دیتا ہوں میرے اسے کوئی تعلق نہیں ہے میری لاس جاتے جاتے بات یہ ہے کہ میں جو بھی ویڈیو دیتا ہوں کسی چینل کو بھی کسی بھی پاکستان کے چینل کو بھی تو یہ نہ سمجھے کہ میرا اس چینل سے کوئی مفاد ہے یا کوئی فائدہ ہے میں ہمیشہ اس چینل کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے؟ چاہے وہ میری ویڈیو کے ثرو اپنے ٹائم وچ کر رہا ہے یا وہ کسی کے ثرو کر رہا ہے تو مجھے کوئی اسے کوئی غالج وغیرہ نہیں ہے اسے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا جس میں آپ لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا جس میں اس نے کہہ دیا کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سے لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور سچ میں ایسا ہی ہے اس نے آر تک اینڈی بادوان جس کو بھی ویڈیو دیا اس نے کبھی کسی سے کوئی پیسے نہیں لیا اگر ایسی بات ہوتی وہ پیسے لیتا ہوتا تو جب وہ والا واقعہ سامنے آیا کہ علی وین نے پچاس ازار پیان مانگا ہے تو وہ اس کے سپورٹ میں ویڈیو بھنا کر کسی کو نہ دیتا ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں اور آپ مسلمان ہیں اور آپ کسی چیز کا بحقوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ اون کیمرا لاکر دکھائیں اول تو آپ کو یہ بات کرنی چاہیے نہیں یہ ثبوت کے بغیر کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے ثبوت کے بغیر ایک ڈراما دیکھ لیا ہے کہ ثبوت آئینی بعد میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہوگی یہ کیسے غلط فہمی کی جب آپ کسی کے کردار کشی کردے بعد میں کہ غلط فہمی کر کے آپ ماں کے کلیر ہو جائیں گے تو وہ جس کی امیج خراب ہوئی ہے وہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا امیج دے رہے ہیں کہ وہ جو وہاں ساتھ سے اندر پار بیٹھا ہوا لوگوں کی مجد کر رہے ہیں وہ لوگوں کی مجد کر رہے ہیں اور جن کا مطلب بڑا سکینل بنت ہے کہ ہاں انہوں نے پیسے مانگے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ پاڑی جہاں بھی تو غلط فہمی ہوگی تلکہ تم بھی آگئی کہتا ہے کہ غلط فہمی ہوگی ہمیں تو جس سے کسی کی امیج خراب ہوئی ہے کسی کے کردار کشی اس کا کیا بنے گا کتنا سان ہے نا کہنا کہ ہاں جو وہ پیسے مانگتا ہے وہ یہ کرتا ہے بھائی اتنے چینل سے اس نے اپنے ویڈیوز دیں ہیں میں آج تک کبھی کسی بندے نے اٹھ کر کہا ہے کہ اس نے کسی سے کمیٹمنٹ کی ہو یا اس نے کسی سے پیسے مانگے ہو اگر مانگے تو ثبوت دو کس کے صرف مانگے اس نے خود بات کی اپنے ایجن رکھیں لیکن کس نے پیسے لیتا ہے وہ بینہ ہوا میں ہوا ہی تھی نا چلاو اپنے ویوز اور چند لائکس کے لئے بہت یہاں پر ڈرامے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہر کو یہاں پر لائکس اور ویوز کے چکر میں پڑھا ہوئے آپ لوگ پڑھیں لیکن وہ بات کریں جو اٹھینٹی گئے اور دوسری بات کسی غلط کی گئے آپ لوگ اتنے بیواکوف ہیں کہ آپ لوگ اپنے ویوز اور لائک سے چکر میں اپنے وطن کا نام کو اندر لیں آئے ہیں کسی غلط بات کی گئے کہ وہاں پر آٹھ ہٹھ گھنٹے ائرپورٹ پر انزار کے جب پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے ہیں یہ تم کیا امیز ہے کہ جو ہم پاکستانی ہیں تم خود پاکستانی نہیں ہوں خود تم پاکستانی ہے اگر ان میں پاکستانی پاسپورٹ کے چاہے تھے تم جیسے ہی چاند لوگوں کی وجہ سے اپنے مdam operation آپ کو خراب ہواPor 이야 تم ہونے پاکستانی پاسورٹ دکھا رہے ہیں پاکستانی تمہاری پہنچان کیا ہے اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے ہیں اور تم کہتے ہیں آٹھ گھنڈے زلیل ہوتے تو تم کیا ثبوت دے رہے ہو کہ تمہارے ملکی یہی زیادہ مہا پر اور تم پوری دنیا کوئی ویڈیو کھنا کر دکھا رہے ہو اب سے میں نے وہ ویڈیو دیکھی میرا دماغ اتنا خراب ہوا ہے کہ تم لوگ اچھا لائکس اور ویوز کے چکر میں اتنا گر چکے ہو اتنی نیگٹیویٹی تم لوگ کے اندر آگئی ہے رہیں گے ہم لوگ پاکستانی ہماری پہچان جو ہوگی وہ پاکستان کی ہی ہوگی ہے جتنا مرزی ہم لوگ نام رب نہ کر لے لیکن ہماری پہچان ہے پاکستانی وہ سبس پاسپورٹ جس کے تم نے بارے میں یہ کہا ہے کہ آٹھ گھنڈے تم لوگ کا لائن میں لگا دیتے ہیں وہاں پر وہ ہی ہماری پہچان ہے تم یہ اپنے چند لائکس اور اپنے چند ویوز کے لیے یہ حربے باجے کو چھوڑ دو تم لوگ لگزی جنگ لڑے ہو جو مرزی کر رہے ہو وہ کرو لیکن پاکستان کا نام کسی بھی کسی بھی ویڈیو میں چند لائکس اور ویوز کے لیے تم لوگ کبھی بھی اپنے ملک کو استعمال نہیں کر سکتے اگر تم لوگ نے اپنے ملک کے بارے اچھی بات نہیں کرنی تو غلط بات بھی ہم لوگ سننے کے لئے تیانی ہے ہم بھی مبیوطن ہیں ہم لوگ کی بھی جان پاکستان ہے ہمیں اپنے بیوطن سے بہت پیار ہے لیکن ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ چند لائکس اور ویوز کے لئے ہم اپنے ملک کا نام استعمال کریں اور اس کی صرف بدنام کریں کہ یہ ہمارے پاسفورٹ کی ویلو ہے تو کسی چند لوگوں نے ہم سادھی خراب کی ہوئی پاکستان کی تو لوگ کیا دکھانا چاہتے ہوں اور یہی دوسری بات کہ وہ لوگوں سے پیشے لیتا ہے تم ہمیں ثبوت کا کر دکھا چاہے اس نے شرچے بولا جھوٹ بولا جو بھی بولا اسے ہمٹب کہ جو پکڑیا ہے جو بھی پکڑا ہوا تھا اس نے اس محجم سے پاکڑیا جو کروایا اگر تمہیں تنا مسئلہ ہے تمہیں پاچھے ہوئے کہ تم ہاں چیک کر سکتے کے امسboat اسٹری کالیفوارنی اوپا اسے کا آر ہے تو تم بتا کرavait اس نے جو دونو چینل قال گیا ہے اسے کے امس ہے تو آپ بتا کروا wat انتراث کے امسے دونو لونی اوپا بھی بیانوئی ہے تو تم لوگوں سے صحیح ہے اگر تم غلط ربین کی اگر اس کے بیانات میں تزاد ہے تو تم بتاؤ ہمیں صحیح طرح سے کہ صحیح بات ہے کیا اگزیکٹلی کیا وہ دونوں جان سے اس نے اائی پی اڈریس دکھایا ہے وہ لئیہ کے نہیں ہے وہ علی ویر کے گھر کے نہیں ہے اگر نہیں تو تم ثبوت دوئی اس طرح ہوا میں چند لائکس کے لئے چند ویوز کے لئے بات کرو کہ وہ جھوٹ پو رہا ہے وہاں پر بتا نہیں چاہتا اس نے کبھی کہا ہم نے ملکی کبھی کہا ہمیں لیٹر کیا چلو بھائی تو جو بھی کہا وہ غلط کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے تم سچ کو سب دوسر سکے کا رخ دکھا رہا ہو نا تو صحیح طرح دکھاؤں تم ثبوت لے کر رہا ہو ٹھیک ہے تم نے ویڈیو بنائی تو تم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں اس لئے ہوا میں خالی تیر میں چلا ہم لوگوں نے پہلے ہوای تیر دیکھ لیئے ہیں اور بعد میں چند ہمیں تو غلط فیموی ہوگی تھی اور بات کر رہا دفع کر دیتے ہیں یہ اب یہاں پر نہیں اگر تم نے اتنی بڑی بات کی ہے تا بڑا الزام لگایا ہے کہ وہ پیسے لیتا ہے تو ہمیں پیلے پیسوں کا میں کہتا ہوں ہمیں ثبوت لائے کر دکھو جتنے اس کو دیکھنے والے سننے والے میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ بھی چاہیں گے تم ان کو ثبوت لائے کر دو اور بتاؤ انہیں کس سے کتنے ویسے لیں گے کس طرح لیں گے تم سے لیں گے ایسے لیں گے تم نے اسایسے مہا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اس نے اساچے بولا جو بھی ہے اب تمہارا ہے کہ تم جو نے ایپ اڈریس سے وہاں پر دو چینلز تھے اس کا سیو آیا ہے اب وہ تم بتاؤ اب تم نیکس ریڈیو بناوں اس میں یہ سبوت بھی دو کہ اس نے کتنے پیسے لیں گے کس طرح لیں گے خود لیں گے ایجنٹ کے طرح لیں گے کس طرح مقبطہ ہے وہاں پر ساس مجھے بار بیٹھے وہاں کس طرح کرتا ہے کہ جو بھی ہے نا اور یہ دوسری بات میری کان کھول کر سن لو کہ آج جتنے بھی یہاں پر دیکھنے سننے والے ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف کھل کر لڑو کھل کر بولو جو مرضی بولو جتنا مرضی بولو سب لوگ لگے ہیں وہیں اپنے لائکس اور ریویز کے چکر میں کرو سب کچھ کرو لیکن اس کے اندر اپنے ملک اور اپنے جو ان سے وطن اس کو اندر ہرگز میں نیگٹیوٹی بھی یوز مت کرنا اس کا نام استعمال کر کے تم لوگوں کو اٹینشل لینے شکتے ہیں کہ ہاں بھئی اس نے وطن کی بات کی ہے یہ ہو تو تمہارے پہچان کیا ہے تم بھی تو پاکستانی ہی ہو تو تم کیا فکر کہنا چاہا رہے ہو اور بینہ کسی ثبوت کسی پہ الزام بہتان لگانا نہیں ہیت غلط بات ہے اب امید ہے کہ جو تم نے یہ باتیں کی ہیں تو تمہارے پاس پر پروف بھی ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف تم نے آج یہ چند بات کھانے کے لیے چند لائکس اور رویوز کے لیے بس یہ ہوا میں بات کر دی لوگیں واہ 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 تم نے کیا بات کر دی ہم تو تمہارے پین ہوگے اب تم یہ ویڈیو بناو جس کے اندر تم نے یہ سارا بتا کرنا ہے اپ ایڈریس کا بھی اور یہ پروف بھی دینا ہے کہ چھو چھوٹے یوٹیوبر جن چینل کو وہ دیتا ہے ان سے وہ پیسے لیتا ہے مطلب جتنی بھی اس کی ساری چاہے وہ ریکارڈنگ ہے یا جس طرح وہ ڈیل کرتا ہے وہ پیسے لیتا ہے جو بھی ہے اس کو دکھاؤ اور ہم لوگ منتظر ہیں تمہارے لیے ویڈیو کے اسے تم یہ سارے ثبوت دو گئے لائکر مطلب بینہ یہ کسی چیز کے اس طرح بات کرنا یہاں بیکار اور بچکانہ اور بہت ہی چیپ اور گریوی حرکت ہے جو تم کرو کہ تمہارے پر ثبوت نہ ہو اور تم اسے کہہ دو کہ اچھا اس نے پیسے مانگئے ہیں وہ تو وہ لوگوں کی ہلپ کر رہا ہے اور جو مطلب اچھائی اور بھلائی کا کام کرتا ہے آج کا زمانہ ہے ہی نہیں پورے کو تو برا کہتا ہی نہیں ہے پورے کو تو ہر کوئی گن کرتا ہے کہ ہاں بھئی وہ تو بہت افسر تو ہے ہی نہیں یہاں پر اور لیکن وہ جو یہاں پر بھلائی کر رہا ہے جناب یہ یوٹیوب کی دنیا ہی ایسی ہے کہ جہاں پر جس کو جتنا مفاد لگتا ہے ہر کوئی وہاں پر ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں پر اس کے اخلاب بات کرنے سے مجھے views ملسکتے ہیں اس کے اخلاب بات کرنے سے مجھے likes ملسکتے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر بھی کسی کی کردار پر بات کرنا اور بدور پروف کرنا کسی کردار کشی کرنا یہاں ایک ہی گریوی بات ہے اور آپ کو کتے طور پر اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے اگر آپ صحیح بات کریں تو ظاہری بات آپ کے پاس کوئی نا کوئی ثبوت ہوگا کوئی آپ کے پاس ہوگا ایسا ذریعہ جس کے ذریعہ آپ مطلب ساری انفرمیشن لے رہے ہیں کہ یہ بات ہے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ظاہرے بات ہے یوٹیوب پر آکر آپ لوگوں کو بیوکوف تو نہیں بنا سکتے بداؤڈ پروف تو آپ کو بات کرنی چاہیے ہی نہیں اور بعد میں پھر آپ کو خود ممکی کھانی پڑے سے بہتر ہے کہ آپ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں ان سب کا ثبوت لے کر آئیں اسی اس کو اور نیکس ام آپ لوگ جو بھی حرکت کریں لائکس کے لئے کریں لیوز کے لئے لفظی جو آپ لوگ کی جنگ چاہ رہی ہے یوٹیوب پر آپ لوگ کریں اور آپ لوگوں نے کرنی ہی مزے پتہ ہے یا آپ لوگ اپنی حاضر سے مجبورہ کریں گے آپ لوگ پائنٹوٹ کریں گے نکتہ چینی کریں گے لیکن نکتہ چینی کرنے کے بھی طریقے کار ہوتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی اخلاقیات سے نہ کریں اور جو سچ اس کو سچ کے ہیں اور جو برا ہے اس کو برا کہیں لیکن آز کل ہمارے ہی بدکسمتی سے معاشرے کا جو حال ہے وہ ہی ہے کہ یہاں پر ہم لوگ برے کو اچھا کرتے ہیں اور اچھے کو برا کہتے ہیں اب جہاں پر جو مطلب وہ کہتا ہے غلط کام وہاں اس کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں اس کے گنگانے سے تو وہ کوئی فائدہ ہوگا کہ اچھا اس کی تو ہمیں سپورٹ مل جائے گی لیکن جو اچھا ہے اب بدکسمتی سے ہم لوگ اس کو اچھا نہیں کہتے ہیں ہاں اب وہاں پر کوئی بیٹھا مدد کر رہا ہے لوگوں کی چھوڑے یوٹیوبرز کی چینلز کی اور کسی بنا مفاد کسی بنا مطلب کے لوگوں کو وہ حضم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب امید ہے کہ آپ کو میری واسمج لگ گئی ہوگی آپ نیکس ایم اپنی ایک ویڈیو تیار کریں گے جس میں آپ یہ سارے ثبوت دیں گے مطلب اس نے تو جو بھی آئی پیڈریس کی بات کی آپ کہہ رہی سے ہوتا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اور وہ بار سوچ گئے گا کہ آپ کہنے کیا جا رہی ہے کیونکہ ہم دی محبے وطن ہے ہماری پہچان ہے ہمارا پاکستان ہے اگر پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر چند لائکز اور ویوز کے لیے یا اپنی چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بات کو ہرگز بھی برداشت نہیں کریں گے تو ویورز میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں کیونکہ آج یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا کیونکہ کل سے جو سچویشن تھی اپنے جو بھی ہے کلیشز جو آپ لوگ رکھتے ہیں یا جو بھی آپ لوگوں نے چند لائکز اور ویوز کے لیے تماشا کرنا ہے وہ کریں آپ لوگ لیکن بطن کے نام پر کسی قسم پر کمپرومائز نہیں ہوگا ہم لوگ جہاں پر مارے بطن کا نام آئے گا ہم لوگ کبھی بھی کسی کو اس طرح حق نہیں دیں گے کہ کوئی بھی آئے موٹھا کر کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنے مفاعد اپنے چینل کی گروہ کے لیے یا اپنے چند لائکز اور ویوز کے لیے یا اپنا واش ٹائم کے لیے ہمارے بطن کی نام کو استعمال کریں ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے اس لئے اس چیز کو پانٹر کرنا ضروری تھا آپ لوگ جو مرضی ہے کریں ٹھیک ہے جو غلط اس کو غلط کہیں جو صحیح اس کو صحیح کہیں لیکن ثبوت کے ساتھ اگر آپ اس کو بتائیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا لوگ ان کو بینہ مقصد پاغل آمان ہے ہر کوئی سمجھ رکھتا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ شخص لوگوں کی مدد کر رہا ہے وہاں بیٹھ کر بینہ کسی مفاد کے کر رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو جن چینل کو اس نے ویڈیوز دیں ہیں وہ لوگ بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اگر وہ دیکھ رہے ہیں ان تک یہ پہنچ گئی یہ ویڈیو تو وہ لوگ ضرور اپنی فیڈبیک دے اور ہمیں بتائیں کہ کیا ایسا کوئی سین ہے ابھی ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا تو تو اس شخص کو خود ہی موں کی کھانی پڑے گی جو کسی کی کردار کشی کر رہا ہے اور یہاں پر بیٹھ کر چند لائکس ویڈیوز کے لئے لوگوں پر بہتان لگا رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے اجازہ چاہتی ہوں اور اگر آپ پر تک آپ کو مجھے سبسکرائب نہیں کیا مجھے کہ سبسکرائب کر لیں بیل ایکن پر کلک کر لیں اور اس حال سے جو میں نے آج ویڈیو بنائی ہے مجھے اپنی رائے ضرور دیں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جون سے ہر کوئی چند لائکس ویڈیوز کے لئے موٹھا کر دوسرے کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے وہ نہ کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات